موت کا مزہ ہر روح کو چکھنا ہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے اور لوگ اسے اپنی مذہبی ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقفی ہیں لیکن کچھ طریقے ایسے ظالمانہ ہیں جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشان ضرور ہو جائیں گے مردے کو ممیز میں تبدیل کر دینا آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ استیار کیا جاتا تھا اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصو کو حلق کر دیا جاتا جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے برادے سے بر دیا جاتا تھا اور پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا مصریوں کا عقیدہ یہ تھا اس طرح مرنے والی کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے دنیا کی قدیم ترین ممیز چھ ہزار سال پرانی ہیں قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ خرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کیسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے خلیوں کو پلاسٹک میٹیریل سے تبدیل کر کے زمانے قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے اروج پر تھی وہاں مردہ انسان کے جسم سے خلیوں کے مرکزہ میں موجود سیاہ ماں اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلیکون کی مصنوعی ازا لگا دی جاتے تھے جس سے لاش ایک طویل عصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی دسویں صدی میں یورپی ساخلوں پر راج کرنے والے بحری کزاکوں کے سرداروں کی لاشو کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی ان کا معنی یہ تھا اس طرح مرنے والی کی روپ پرسکون رہتے ہیں درختوں پر رکھ کر آسٹریلیا، برطانیا، کولمبیا اور سربیا میں کچھ قبائل لاشو کو درخت کے جڑوں اور شاخو سے باندھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا خاموشی کا منار زمانہ قدیم میں آتش پرس لاش کو اونچے پہاٹ پر بینہ خاموشی منار یعنی ٹاور آف سائلنس پر لاکھ کر چھوڑ دیتے اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندہ کیا ہوتا وہ سمجھ سے پاک ہو جاتی ہیں مردے کے ساتھ اپنی اونگلیاں کاٹ کر رکھنا مگر بھی پاپو گانی کے دانی قبیلے میں لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دوکھ کا اظہار کرنے کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے تھے اور اس رسم میں مرنے والے کے رسدار خاتون اپنی اونگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہے جس سے وہ اپنے دوکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں ایشیا کے کچھ قبائل مردوں کو عبادی سے دور کھیتوں میں دفنا دیتے ہیں اس لئے وہ ایک بڑے پتھر کو بیچ میں رکھ کر اس کے اوپر جانور کا چارہ رکھ دیتے ہیں ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رکم بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے ایکو امیشن امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ ہیتھیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک سٹریل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ رات پر چلا دیا جاتا ہے جس سے جسم مائے میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڈیے میں فوز رہتی ہیں تاہم اسے خاتو سے راک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس راک کو متعلقہ رشتہ دارو کی حوالے کر دیا جاتا جو اسے پانی میں بخا دیتے ہیں خلا میں چھوڑ دینا بیسوی صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والی کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے عزا کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضاء میں فائز کر دیا جاتا اس طریقے سے اب تک ڈیٹھ سو افراد کی آخری رسمات ادا کی جا چکی ہیں آسمانی رسمات ہزاروں سال کے رائج اس رسم میں قبط کے رہنے والے بدبکشو اپنے مردوئے کی لاش کو ٹکرو میں تقسیم کر کے پرندو کے سامنے ڈال دیتے ہیں جبکہ اب بی اسی فصد بدبکشو یہی طریقہ ہتیار کرتے ہیں آخری طریقہ ٹیکسی ڈرمی اس طریقے میں مرنے والے جانور کی خال کو کیمیکل لگا کر بھوسہ بر کر اس کو دوبارہ زندگی والے شکل دی جاتی ہے لیکن اب کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹیکسی ڈرمی کرنے کی وسیعت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں ناظرین یہ تھی وہ چند دلچسپ اور ظالمانہ رسومات جن سے شاید آپ واقف نہ ہوں گے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا پیج لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمیں کومنٹ بھی کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں